بابا جی اشفاق صاحب پر مقدمہ کیا گیا ہر محبت کی کہانی کی طرح اس لف سٹوری میں بھی اشفاق صاحب کے والدین آڑے آگئے السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں مہم افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور دوستو آج میں ایک ایسی شخصیت پر آج کا پیکج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس درویش پر جو دعا دیا کرتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں حسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شر فتہ فرمائے جی آپ سمجھ گئے ہوں گے آج میں بابا جی اشفاق صاحب پر بات کروں گا بانو کسی آپس ان کی ملاقات کیسی ہوئی شادی کیسی ہوئی کہاں کہاں رہے تو اس طرح میں موجود ہوں ایک مزنگ روڈ پر جیہاں ایک مزنگ روڈ پر فورٹی سیون کے بعد اپنے والد کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بابا جی اشفاق صاحب یہاں آئے تھے مجھے یہاں سارا ایک مزنگ روڈ دیکھا سب بلنگے گر چکی ہیں بدل گئی ہیں کوئی نہیں جانتا اشفاق صاحب کہاں رہتے تھے لیکن میرے پیچھے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ برگت کا درخت یہ بھی یہی موجود ہے جس کا ذکر بابا جی اشفاق صاحب کیا کرتے تھے اور اس ہاتھے کا جس میں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے اس کا ذکر کیا کرتے تھے ایک مزنگ روڈ بابا جی 47 میں جب آئے تو یہاں آ کر وہ ٹھہرے اور یہاں ایک بڑی عجیب کہانی یہ ہوئی کہ جب ایمپلائیمنٹ ایکسچینج گئے نوکری لینے کے لیے کیونکہ اشفاق صاحب بی اے پاس تھے ہندوستان سے بی اے کر کے آئے تھے تو انہوں نے کہا جی بی اے تو بہت تعلیم ہوتی ہے ہمارے پاس تو نوکری نہیں ہے اس کے لیے پھر کچھ دن کے بعد اشفاق صاحب میٹرک کی سند لے کر چلے گئے ایمپلائیمنٹ ایکسچینج اور ان کو کلرک بھرتی کر دیا گیا اور کام یہ تھا کہ وہ مہاجرین جو ہندوستان سے لوٹے پوٹے آ رہے ہیں ان کے لیے کیمپوں میں اعلان کرنا تھا کہ جی عبدالبشیر ولد عبدالحمید جامعہ مزید دہلی کے رہنے اردو بزار کے رہنے والے ان کی فیملی پہنچ گئی ہے یا اس طرح کی اطلاع دیا کرتے تھے وہاں بھی ملانے کا کام کرتے رہے یہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ ممتاز مفتی سے ہوئی تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی کیمپ میں بابا جی اشفاق صاحب کی ملاقات قائد آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تھی اور ایک ہی ملاقات تھی میرے پیچے آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کالیج میں موجود ہوں گورنمنٹ کالیج کی مین بیلڈنگ ہے اور یہ وہ جگہ ہے دوستو جہاں جب اشفاق صاحب نے ایم اے اردو میں داخلہ لینے کے لیے آئے اور برسر کے پاس فیز جمع کرانے لگے تو وہاں پر بانو کسیہ چٹھا جن کا نام اسفت کسیہ چٹھا تھا وہ اپنی فیز جمع کرواری تھی برسر نے تعروف کروایا کہ جانتی ہو یہ اشفاق صاحب ہیں اور بہت اچھے رائٹر ہیں افثانہ نگار ہیں تو یہاں اس کالیج میں اشفاق صاحب کی بانو کسیہ آپہ سے پہلی ملاقات ہوئی اور پھر وہ ملاقات محبت میں بدل گئی بابا جی اشفاق احمد اور بانو کسیہ آپہ گورنمنٹ کالیج لاہور سے خصوصی عشق کیا کرتے تھے بابا جی اشفاق صاحب کا گورنمنٹ کالیج لاہور سے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ درسگاہ ہے جس میں سین کا حرف اضافی ہے ایم اے اردو کی گورنمنٹ کالیج کی انیس سو اٹالیس میں پہلی بار جو کلاسی شروع ہی یہ وہ برامدہ ہے اور میں آپ کو اس کلاس میں لے کے جا رہا ہوں جہاں بخاری صاحب نے کلاس سٹارٹ کی تھی اردو کی ایم اے اردو کی اور بانو کسیہ اور اشفاق احمد چھے یا آٹھ طالب علموں کے ساتھ اس کلاس میں پڑھتے تھے آئے میں آپ کو کلاس دکھاتا ہوں یہ ہے وہ گورنمنٹ کالیج کی وہ کلاس جہاں پر بخاری صاحب پڑھایا کرتے تھے اور یہ وہ بینچز ہیں جن کے اوپر کافی پرانے میں رکھے شاید اسی دور کے ہوں گے اشفاق احمد اور بانو کسیہ آپ پر یہاں بیٹھ کر جو ہیں وہ اردو کی کلاسز لیا کرتے تھے اور یہی وہ کلاس ہے جہاں سے پہلی بار دونوں کے درمیان رابطہ بھی ہوا تارف اس کلاس سے ہوا اور پھر وہ تارف پوری دنیا جانتی ہے آج کہ پھر وہ میاں بیوی کی شکل میں کس قدر خوبصور نشتہ نبھا کے دنیا سے گئے تو میں نے آپ کو یہ تاریخی کلاس دکھائی ہے یہ پہلی محبتی جو اتنی خاموش تھی کہ جس کا اظہار کبھی روایتی طریقے سے نہ ہو سکا اگر ہجرتی پتھان اشفاق احمد اظہار محبت کو روایت کے منافع سمجھتے تھے تو کسیہ چٹھا بھی خواہش کو دبانے کے فن سے خوب آشنا تھی کلاس روم میں پہلے تعرف کے بعد اشفاق احمد نے کبھی کتاب اکچینج کرنے کے بہانے اور کبھی وقت پوچھنے کے بہانے کسیہ چٹھا سے رابطہ جاری رکھا دونوں جانتے تھے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی مگر مو سے کچھ نہ کھا کلاس ختم ہونے لگی یعنی ڈگری مکمل ہونے لگی تو لاکھ کوچش کے باوجود دونوں لبکشائی نہ کر سکے ڈگری کے دوران کسیہ چٹھا کے بھائی پرویز عرف ریزی سے اشفاق احمد کی دوستی ہو چکی تھی اشفاق احمد کا کسیہ چٹھا کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا یہاں سے کسیہ چٹھا کا لکھنے کا سفر شروع ہوتا ہے اشفاق احمد نے ان کو لکھنے کی تحریک دی اور بری سے بری تحریر کی بھی خوب تعریف کیا کرتے اس طرح کسیہ چٹھا میں لکھنے کا حوصلہ اور جرت پیدا ہو گئی کسیہ چٹھا سے اچھا لکھوانے میں اشفاق احمد نے بہت محنت کی آج کی مصنفہ بانو کسیہ اشفاق احمد کی وجہ سے بنی اس بات کا اظہار بانو کسیہ آپ نے اپنی آخری کتاب راہ روان میں بھی کیا ہے خیر جب اشفاق احمد کے والدین نے ان کی شادی کرنا چاہی تو اشفاق احمد نے کسی طرح اپنے والد تک یہ بات پہنچا دی کہ وہ کسیہ چٹھا سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو ان کی کلاس فیلو ہے پھر کیا تھا محمد خان ڈنگر ڈاکٹر شدید غصے میں آگئے ہر محبت کی کہانی کی طرح اس لف سٹوری میں بھی اشفاق صاحب کے والدین آڑے آگئے اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد قبیلہ تھا اور یہ ہجرتی پتھان خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے اور جب ان کو پتا چلا کہ کسیہ چٹھا فیملی سے ہے تو بڑی نرازی کا اظہار کیا اور بابا جی اشفاق صاحب نے بجائے اس کے کہ کسیہ اپا سے شادی کرتے انہوں نے حالات پر یہ معاملہ چھوڑا اور خود روم چلے گئے اردو پڑھانے اٹلی کے شہر روم سے اشفاق احمد روزانہ کسیہ چٹھا کو ایک خط لکھا کرتے تھے جس میں اشکر محبت کے اظہار کے بجائے عدبی نویت یا ذاتی مصرفیات کی باتیں ہوا کرتی تھی پھر جب ایک دن اشفاق احمد کو یہ پتا چلا کہ کسیہ چٹھا کی شادی کہیں اور ہونے والی ہے تب اٹلی سے ایک خط کسیہ چٹھا کو موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ اگر تمہاری شادی کہیں اور ہوئی تو میں تمہیں اور اسے قتل کر دوں گا اس خط کا ذکر بانو کسیہ آپا نے اپنی آخری کتاب میں بھی کیا ہے اور پھر اشفاق صاحب پاکستان لوٹ آئے اور جب اشفاق احمد کے بڑے بھائی افتخار عرف کھکو ڈیڈی نے اشفاق احمد کی بے قراری اور بے بسی دیکھی تو ایک روز اشفاق احمد کا نکاہ بانو کسیہ کے ساتھ کروا دیا گیا نکاہ کے وقت کسیہ چٹھا کی والدہ خالہ بھائی اور دیگر رشتہ دار موجود تھے اور اشفاق احمد کی طرف سے ان کے بڑے بھائی افتخار عرف کھکو ڈیڈی ممتاز مفتی اور محمد حسین آرٹسٹ اس شادی میں شریک ہوئے بانو کسیہ نے اس روز ایک پرانا سوٹ پہنا تھا جس کو ترپائی کر کے سیا گیا تھا چار سو پچپن این بلاک سمنہ بعد میں یہ نکاہ ہوا تھا نہ ڈھول کی بجی نہ رسمیں مہندی ہوئی نہ بارات آئی نہ باجے گاجے پہلے روزی اشفاق احمد نے اپنی پاس بک بانو کسیہ کو تھماتے ہوئے کہا کہ اس میں نو سو روپے ہیں یہ رکھ لو شادی کے پہلے ہی روز اشفاق احمد خان نے کسیہ چٹھا سے کہا تھا کہ آج کے بعد میں خان نہیں اور تم چٹھا نہیں شاید ذات کی نفیقہ یہ پہلا سفر تھا شاید ذات کی نفیقہ سفر چار سو پچپن این بلاک سمنہ بعد سے شروع ہوا تھا میرے بھی سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکٹی ہاؤس اور یہاں پر ابن انشاء فیض احمد فیض منٹو اور اشفاق احمد جیسے لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے پترس بخاری صاحب جیسے لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے بابا جی شفاق صاحب بھی یہاں آ کر بیٹھتے تھے اور افسانہ سنایا جاتا تھا شائری ہوا کرتے تھے یہ سب ایکٹیوٹیز آج بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں آج بابا جی شفاق صاحب کی یادیں موجود ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لکشمی منچن اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سادت حسن منٹو رہا کرتے تھے اور مفتاز احمد مفتی صاحب کے ساتھ بابا جی شفاق صاحب پہلی مرتبہ سادت حسن منٹو سے اسی لکشمی منچن میں آ کر ملے تھے اور ان کو اپنا افسانہ گڑریہ پیش کیا تھا جس کو پڑھنے کے بعد منٹو صاحب نے بہت تعریف کی تھی اور بابا جی شفاق صاحب سے کہا تھا کہ تم بہت اچھا لکھتے ہو لیکن میں وجہ نہیں جانتا بابا جی شفاق صاحب نے اپنی زندگی میں گڑریہ کو ڈس آن کر دیا تھا بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ پی ٹی وی کو پاکستان میں بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اشفاق احمد کا تھا چھبیس نومبر انیسے چونسٹھ میں یہ دارہ اشفاق احمد کی کابیشوں سے قائم ہوا اشفاق احمد پی ٹی وی کے پہلے ڈراما رائٹر تھے اور قوی خان کو متعارف کرانے میں اشفاق صاحب کا ہی آتھا پھر اس کے بعد ایک محبت سو افسانے افسانے سبھانے اور ڈرامے برگِ عارضو چابی اور چابیاں اور شورہ افاق من چلے کا سودا اسی لاہور سینٹر میں اشفاق صاحب نے لکھا یہیں پڑیوس ہوا اور آج تک ہمارے لئے مشلے راہ ہے یہ کمرہ ہوا کرتا تھا آزم خرشی صاحب کا اور پڑیسر تھے جہاں سے زاویہ کا آئیڈیا پڑیوس ہوا تھا پھر زاویہ شروع کیا گیا اور بابا جی اشفاق صاحب انہی کوریڈور سے گزر کے سٹوڈج میں جاتے تھے اور زاویہ ریکارڈ ہوتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار میری بابا جی اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بابا جی اشفاق صاحب اس جگہ پر مجاب یونیسٹی کی کچھ کرٹکس کو آٹوگراف دے رہے تھے اور جب فارغ ہوئے تو میں نے پھر ان سے ایک سوال پوچھا تھا جس اہم کانت سوال کا ذکر میں نے اپنی کتاب چکر چھولے میں بھی کیا ہے یہاں دیکھیں سلمہ آگاہ ہیں شفی محمد شاہ عطر شاہ خان جیدی محبوب عالم قوی خان صاحب اور فردوس جمال صاحب غلام علی صاحب مہندی حسن صاحب مودی بھائی بلبلے یہ سب لوگ یہاں ہوتے ہیں تارک عزیز صاحب کی تصویر ہے یہاں اور یہاں پر یقیناً کہیں بابا جی اشفاق صاحب کی بھی تصویریں ہوں گی اور ہم دیکھتے ہیں منور صاحب اور نیرہ نور یہ تمام وہ آرٹسٹ آرفہ صدیقی جو پی ٹی وی نے پیدا کیے ناہید اختر ہیں ریشما جی ہیں میڈم نور جہاں ہیں اور یہ بابا جی اشفاق صاحب اور یہ بانو کسیہ پاگیاں تصویریں ہیں اور یہ سٹوڈیو ہے میں سٹوڈیو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پر زاویہ ریکارڈ ہوتا تھا اور زاویہ میں ہوا یہ کرتا تھا یا تو میں کیمرے کے پیچھے ہوتا تھا یا کیمرے کے آگے ہوتا تھا تو بابا جی اشفاق صاحب کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا میرا اس سٹوڈیو سے یہاں سے میری ان سے ملاقات ہی تھی آئے میں آپ کو اس سٹوڈیو دکھاتا ہوں جہاں زاویہ ریکارڈ ہوا کرتا تھا یہ ہے پی ٹی وی لاہور سینٹر کا اے سٹوڈیو یہاں پر اور اس کے ساتھ والے سٹوڈیو میں زاویہ ریکارڈ ہوا کرتا تھا اور اشفاق صاحب اور بانو کسی آپا کے لکھے ہوئے ڈرامے بھی انہی سٹوڈیوز میں ریکارڈ ہوئے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور سکا سینٹر اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بابا جی اشفاق صاحب چالیس سال تک تلقین شاہ پروگرام کرتے رہے آئے میں کوشی کرتا ہوں وہ سٹوڈیو دکھا سکوں جہاں پر تلقین شاہ ریکارڈ ہوا کرتا تھا میرے پیچھے لکھا ہے سائلنس خاموش آئیے میں آپ کو سٹوڈیو دکھاتا ہوں جہاں سے تلقین شاہ شروع ہوا تھا اور پھر تقریباً کموں بیش چالیس سال ہوتا رہا آئیے میرے ساتھ یہ سٹوڈیو یہاں پر ریکارڈنگز ہو رہی ہیں آنئر گئے میں تو یہاں پر بہت اونچا بولنا منائے اور یہ دیکھئے یہ لکھا ہے آنئر یہ ہے وہ سٹوڈیو اور یہاں پر انجینئر صاحب بیٹھے ہیں آئے اور یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ اسی دور کی ہے کموں بیش اور وہ سامنے اگر آپ دیکھیں دکھا سکیں جہاں ہمارے بٹ سب بیٹھے میں اس سے پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر ریکارڈ ہوا کرتا تھا تلقین شاہ اور یہ وہ سٹوڈیو ہے جہاں پر تلقین شاہ ہوتا رہا کئی دہائیوں تک اس کے بعد اشفاق صاحب نے داستان سرائے میں ایک سٹوڈیو بنا لیا تھا پھر وہاں سے ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی لیکن میرا خیال ہے کموں بیش پچیس سے تیس سال تلقین شاہ ریڈیو پاکستان کے اس سٹوڈیو سے نشر ہوتا رہا ریڈیو کا مقبول ترین پروگرام تلقین شاہ انیس سو پینسٹھ میں شروع ہوا تھا اور اشفاق قیمت کے انتقال تک جاری رہا گینیز بک آف ورڈ انفرمیشن میں اس پروگرام کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے یہ ورلڈ ریکارڈ اس لیے نہ قائم کر سکا کہ اس پروگرام کو وزیراعظم بینظیر بھٹو نے 1989 میں بند کروا دیا تھا لگیا تو اشفاق قیمت کی سرویس بطور ڈیریکٹر اردو بورڈ بھی موطل کر دی تھی یہ تو مہربانی فرمائی میاں نواز شریف صاحب نے کہ جب انہوں نے وزیراعظم کا حل پٹھایا تو نہ صرف تلقین شاہ پروگرام کو بحال کیا گیا بلکہ اشفاق قیمت کی نوکری بحال کر کے 22 گریٹ بھی دیا گیا اور اردو سائنس بورڈ کا ڈیریکٹر جنرل بھی لگا دیا گیا 1948 میں کلر کی نوکری پر بھرتی ہوناولا اشفاق قیمت ڈی جی ریٹائر ہوئے تلقین شاہ کا منعادی تھیم یہ تھا کہ بھارت کو احساس علاہ جائے کہ سکورٹی کانسل میں کشمیر کے لیے جس رائے عامہ پر بھارت نے اتفاق کیا تھا اسے وہ وعدہ یاد کرایا جائے خان صاحب نے 49 سال صرف کیے صرف اس لیے کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت مل جائے یہ پروگرام پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں مقبول تھا اور بے نظیر ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتی تھی شاید اسی وجہ سے تلقین شاہ کی آواز دبا دی گئی اس پروگرام میں نظیر حسینی صاحب نوکر کا گردار کیا کرتے تھے اور بیگم خرشید حفیظ ایک مدت تک رقیہ کا گردار ادا کرتی رہی یہ خاتون قومی ترانہ کے خالق حفیظ جالندری کی بیگم صاحبہ تھی اردو سائنس بورڈ 299 اپر مال لاہور جہاں یہ اردو سائنس بورڈ کی بیلڈنگ ہے جو کہ اپر مال روڈ پر واقع ہے اور یہ بڑی مہنگی جگہ ہے اور مطلب اس بیلڈنگ کی جو آپ پیرے پیشے دیکھ رہے ہیں اردو سائنس بورڈ کی اس کی قیمت جو ہے اس وقت کروڑوں روپے سے بھی زیادہ ہے شاید ایک ارب روپے سے اوپر ہے کیونکہ یہ بہت مہنگا علاقہ ہے جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اردو سائنس بورڈ کی بابا جی شفاق صاحب جب اردو سائنس بورڈ کے ڈیریکٹر یا ڈی جی ہوئے ڈیریکٹر جنرل ہوئے کیونکہ اردو سائنس بورڈ اس وقت ایک قرائے کی جگہ پر ہوتا تھا اور حکومت پاکستان کو قرائے دینا پڑتا تھا تو بابا جی شفاق صاحب نے یہ کیا کہ ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے جو فنڈز ملا کرتے تھے خرشے کے لیے اخراجات ان کو آدھا کیا سابن کی بٹی آدھی کر دی دودھ کا استعمال آدھا کر دیا پٹرول کا استعمال آدھا کر دیا اور پتی آدھی کر دی چینی آدھی کر دی اور اس سے سارے عملے کو ساتھ یہ پلاڈ خریدا گیا اور یہاں پر اردو سائنس بورڈ تعمیر کیا گیا یہ بہت بڑی بیلڈنگ ہے یہ وہاں تک ہے آپ دیکھیں اگر وہ سامنے دیوار تک یہ بیلڈنگ ہے اور یہ بڑی خوبصورت بیلڈنگ ہے پرانے طرز کی اور پھر بابا جی شفاق صاحب نے کیا یہ کہ جب حکومت پاکستان کو اردو سائنس بورڈ گفٹ کیا گیا تو بجائے اس کے کہ ان کی تحسین کی جاتی توقیر کی جاتی بابا جی شفاق صاحب پر مقدمہ کیا گیا وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہے اور کئی سال کے بعد بابا جی شفاق صاحب کی جان چھوٹی تو بابا جی شفاق صاحب کی زندگی کا ایک یہ پہلو جو کبھی آپ کے سامنے نہیں آیا یہ ہے اردو سائنس بورڈ جو بابا جی شفاق صاحب کی دین ہے اور انہوں نے حکومت کے دیئے ہوئے جو اخراجات ہوتے ہیں کسی دارے کو چلانے کے لیے ان کو آدھا کر کے اس اردو سائنس بورڈ کو بنایا تھا جو اب شاید ایک عرب روپے سے بھی زیادہ مالیت کا ہے نور والوں کا ڈیرہ پاک یہ ڈیرہ ہے جہاں بابا جی شفاق صاحب آیا کرتے تھے نور علی بابا کے پاس اور یہ دیکھیں یہ بکری کی روایت بابا جی کے دور سے آج بھی ہے پہلے بھی شفاق صاحب ذکر کرتے کہ بابا جی کی ڈیرے پر بکری بندی ہوتی تھی تو وہ روایت آج بھی ان کے بیٹے نے قائم رکھی بھی ہے اور یہ نور والوں کا ڈیرہ ہے اور یہاں پر بابا جی شفاق صاحب آتے تھے بانو کسیہ آپ پر آیا کرتی تھی اور بابا نور والے جو ہیں وہ یہاں پر لنگر بھی کیا کرتے تھے اور وہ جو قصے سناتے ہیں اپنے بابا جی کے اپنے مرشد پاک کے یہ ان کا ڈیرہ ہے اور میرا خیال ہے شاید نور والوں کا ڈیرہ آپ تمام لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک ہے میں وہاں بھی آپ کو لے کر جاتا ہوں لیکن یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں سے نفس کی نفی کا سبق بابا اشفاق آمن نے سیکھا ان کے استاد جو ہیں وہ قدرت اللہ شہاب بھی کہا جاتا ہے ان کے استاد تھے لیکن جس بابے کا وہ ذکر کرتے تھے یہ ان کا ڈیرہ ہے میں ڈیرے سے باہر نکل رہا ہوں اور میں آپ کو نور علی بابا جی کی قبر پر لے کر چلتا ہوں آئیں ذرا میرے ساتھ اور یہ باہر مین روڈ ہے اور بڑی گہمہ گہمی ہوتی ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ میاں میر سرکار کا جو مزار ہے میاں میر سرکار کا اپوزٹ ہے یہ نوروالہ کو ڈیرہا اور یہ ساتھ ہی ان کو جہاں دفنایا گیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سائی فضل شاہ صاحب المعروف بابا نوروالے یہ ان کی قبر ہے اور اس قبر کے ساتھ یہاں مسجد بھی ہے اور یہاں پر ایک تختی لگائے گئی ہے جس پر ایک وسیعت لکھی ہوئی ہے جو کہ حنیف رامے صاحب نے لکھی تھی وہ یہاں کندہ ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آئیے یہ فضل شاہ صاحب کے بارے میں ڈیٹیل بھی ہے اور ایک وسیعت بھی نیچے لکھی ہوئی ہے اور نیچے یہاں حنیف رامے صاحب کے دستخت بھی ہیں یہاں پر ایک مسجد بھی ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ حضرت سائی فضل شاہ سرکار کا یہ مزار ہے اور یہ ہیں بابا جی اشفاق صاحب کے وہ استاد وہ بابا جن کا وہ ذکر کیا کرتے تھے دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں داستان سرائے بابا جی اشفاق صاحب کا گھر اور جو زیادہ بڑا عدب تخلیق کیا جس میں منچلے کا سعودہ جیسی ڈرامے تھے اور باقی کتابیں تھیں وہ یہاں تخلیق ہوئی ڈرامے بھی زیادہ یہاں تخلیق ہوئی اور بانا کسی آپا نے جو راجہ گد لکھا تھا فٹ پات کی گانز مرد عبریشم وہ اسی گھر میں لکھا گیا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں داستان سرائے جو کہ اب تو بک چکا ہے اور اس کو ان کی بہو نے خرید لیا ہے شفاق صاحب کی یہ ہے داستان سرائے بابا جی شفاق صاحب کا گھر جو اب ان کی بہو نے خرید لیا کالے رنگ کا گیٹ اب یہاں نہیں رہا اور یہ دیکھیں یہ داستان سرائے لکھا ہے یہ داستان سرائے بابا جی شفاق صاحب کا گھر اور اس کو رینویٹ کر دیا گیا ہے لیکن اب یہاں پر نہ ویسی محفلے ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ عام لوگوں کے لیے کھلا ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جو بابا جی شفاق صاحب بانا کسی آپا یہاں رہے ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے جوان ہوئے اور انہوں نے یہاں پر اپنی زندگی کا سب سے اچھا اور بڑا عدب تخلیق کیا یہاں پر داستان سرائے کی بھٹی بھی لگی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو کالے رنگ کا بورٹ تھا جس پر داستان سہی رکھا تھا وہ بھی نہیں ہے اور جو کالا دروازہ اشفاق سامنے لگوایا تھا وہ بھی نہیں ہے لیکن یہ داستان سرائے آج یہاں موجود ہے یہ ہے وہ گراؤنڈ جہاں پر بابا جی اشفاق صاحب کی نواز جنازہ پڑھائی گئی تھی یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس صرف اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اس وقت یہ گراؤنڈ پورا تھا اور یہ سارا ڈی بلوک مال ٹاؤنڈ کا گراؤنڈ ہے اور اب یہاں کرکٹ گراؤنڈ بنا دی گئی ہے جیسے کہ میں کھڑا ہوں یہاں بابا جی اشفاق صاحب کی میت رکھی گئی تھی اور پھر یہاں پر جعوید احمد غامدی صاحب نے کی امامت میں بابا جی اشفاق صاحب کی نواز جنازہ ادا کی گئی اور یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا اور اس وقت کے جو گورنر تھے خالد مقبول صاحب وہ بھی نواز جنازہ میں شامل ہوئے تھے ناظر میں لاہور میاں آمیر محمود بھی تھے اور یہ مال ٹاؤنڈ کا ڈی بلوک ہی نہیں سی بلوک اور اس کی مین سڑکے ساری چوک ہو چکی تھی کیونکہ یہاں پر اتنا رشت تھا بابا جی اشفاق صاحب کے چاہنے والوں کا یہ سارا علاقہ چوک ہو چکا تھا یہاں پر اضافی پولیس بلانی پڑی تھی وارڈنز یعنی ٹرافک پولیس کو بلائے گیا تھا اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شاید لاکھوں کی تعداد میں اشفاق صاحب کے چاہنے والے آگئے تھے اور یہ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں ہے یہ داستانس رائے جس کی اب حالت بدل دی گئی ہے اور یہ پورا روڈ جو آپ آگے تک دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب انسانی سر ہی سر نظر آ رہے تھے اور یہ سڑک جاتی ہے سیدھی ڈی بلوگ کی طرف جہاں پر ان کی نمازیں جنازہ ہوئی تھی اور اس دھکم پیل کے اندر ان کے قریبی رشتدار بھی بابا جی شفاق صاحب کے جنازے کو کندہ نہیں دے سکے تھے سات ستمبر دوہزار چار کو بابا جی شفاق صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ پورے روڈز انسانوں سے بھرے ہوئے تھے اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی بلوگ قبرستان میں جہاں پر بابا جی سیاپا دفن ہے یہ ہے لنک روڈ مارڈر ٹاؤن اور اگر ہم اس طرف آئیں تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آمیر سلیم رانہ شہید روڈ اور یہ روڈ جاتی ہے اس طرف یہ سامنے اس روڈ پر آگے جی بلوگ کا قبرستان ہے رائٹ سائٹ پہ جہاں شفاق صاحب دفن ہے لنک روڈ سے یہ سڑک اندر آتی ہے اور یہ سامنے ہے وہ قبرستان یہ سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے قبرستان جی بلوگ گیٹ نمبر ایک مارڈر ٹاؤن اور اسلامک ٹرسٹ اور یہ ہے وہ قبرستان جہاں پر بابا جی اشفاق صاحب دفن ہے اور بانو کسیہ پا بھی یہاں دفن ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کی قبر پر بابا جی کو جب جنازہ ہے یہاں سے گزر گیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہزاروں لوگ تھے تو اس جگہ پر اس وقت یہ چبوترا نہیں تھا یہاں ایک پھٹا لگا ہوا تھا اور یہاں پر ایک پھول بیچنے والا پھول بیچنے کے بعد سر جھکا کے سگڑ کا کش لگا کے نوٹ گن رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ غم کی حالت میں تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کون مرے ہے کہتا پتا نہیں کون مرے ہے لیکن سیگا کوئی بڑا بندہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مرنے والا بہت بڑا آدمی تھا تو اس پھول والے نے ایک کش لگایا اور مجھے کہا کہ سیگا کوئی بڑا بندہ تدھی میرے سارے پھول بک گئے نے تو اشفاق احمد نے جاتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے پھول فروش کے لیے یہ آسانی پیدا کی تھی کہ اس کے سارے پھول بک گئے تھے سات ستمبر دوہزار چار میں اشفاق صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور محبت باٹنے والا یہ شخص جانتا تھا کہ حضرت انسان کی عزت نفس کو کیسے بحال رکھنا ہے من چلے کا سعودہ ایک محبت سوف سانے توتا کہانی اور بے شمار ناولوں کے ساتھ بے شمار ڈرامے لکھے اور داستان سرائے جو ان کا گھر تھا وہ واقعی ایک سرائے تھا کوئی بھی اللہ کا بندہ آجاتا تھا رہنے تو اس کو عزت کے ساتھ چھت بھی ملتی تھی اور کھانا بھی ملتا تھا یہ لوگ بڑے لوگ تھے اور یہ جانتے تھے کہ حضرت انسان کی عزت نفس کیسے پالنی ہے بانو کسی آپا اور اشفاق صاحب کی محبت کی کہانی جو گورمنٹ کالی سے شروع ہوئی عشق مجازی سے عشق حقیقی کا روک دھارا اور پھر اس قبرستان میں ختم ہوئی اور دیکھے کہ بانو کسی آپا ساری زندگی اشفاق صاحب کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور آج بانو کسی آپا اشفاق صاحب کے پیروں میں دفن ہے یہ راجہ گت کی خالق بانو کسی آپا یہاں پر دفن ہے اور یہ جو قبر ہے یہ ان کے بڑے بیٹے انیس احمد خان کی قبر ہے بینچ رکھے گئے ہیں دو ایک یہ بینچ ہے اور ایک یہ بینچ ہے اور یہاں میرے ایسے لوگ آکر بیٹھتے ہیں اور یہاں کسی نے محبت کرنے والے نے زاویہ بھی لکھوا دیا ہے تو یہاں پر جب بھی میں آتا ہوں اس جگہ پہ بیٹھتا ہوں اپنے بیوی بچوں کو لے کے بڑا سکون محسوس کرتا ہوں دوستو یہ محبت کرنے والے اللہ کے بندوں کی چاہت میں زندگی گزارنے والے بابا جی اشفاق صاحب کے بارے میں ممتاز مفتی کہا کرتے تھے کہ اشفاق احمد گونگا ہے اس نے اپنے اوپر باتوں اور مخال کا خول چڑھا رکھا ہے اور میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ اشفاق احمد گونگا کیسے ہے تو جب میرا کچھ وقت ان کے ساتھ گزرا اور ان کے بعد گزرنے کے بعد بانو کسی آپ کے ساتھ وقت گزرا اور میں نے پھر جب یہ جاننا چاہا کہ ممتاز مفتی بابا جی اشفاق صاحب کو گونگا کیوں کہا کرتے تھے تو مجھ پر یہ راز جو ہے یہ افشا ہوا کہ بابا جی اشفاق صاحب گونگے اس طرح سے تھے کہ بابا جی اشفاق صاحب صرف وہ باتیں کرتے تھے جو سامنے والا سننا چاہتا تھا اشفاق صاحب نے جب بھی کچھ کہا وہ کہا جو میں سننا چاہتا تھا سامنے والا سننا چاہتا تھا تو اس حوالے سے ممتاز مفتی بلکل ٹھیک تھے آج میں بابا جی اشفاق صاحب کی اور بابا جی اشفاق کی قبر پر موجود ہوں اور آپ تمام سے دعا کروں گا کہ ان محبت کرنے والے اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندوں کی توقیر کرنے والے اللہ کے بندوں کی عزت نفس کو پالنے والے اس جوڑے کے لیے بہت دعائیں کیجئے گا اور ان کی افکار جو موجود ہیں ویڈیو کی شکل میں یا کتابوں کی شکل میں وہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے گا کہ یہ دو اللہ والے درویش آپ کے لیے اور میرے لیے بڑے متفقر رہا کرتے تھے بہت پریشان رہا کرتے تھے اور آسانیاں باڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اپنے اس ویلوگ کا اختدام انہی کی اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ اللہ ہمیں آسانیاں تا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین اشفاق صاحب جب زندہ تھے تو ان سے ملنا قدر مشکل تھا مگر وہ جب ملتے تھے تو باتیں کیا کرتے تھے آج ان سے ملنا تو بہت آسان ہے مگر وہ باتیں نہیں کرتے بانو آپا زندہ ہوتی تو ان سے پوچھتا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں بانو کسی آپا نے اپنی زندگی میں بابا جی اشفاق صاحب کے چار درویش جن کو قرار دیا تھا ان کے نام ہے ارشد مسود قدوسی صاحب چودری جاز صاحب محمد عامر صاحب اور آسم بخاری صاحب آسم بخاری صاحب کی تصویر دستیاب نہیں ہے مگر وہ خیر سے حیات ہیں جبکہ بابا اشفاق احمد کے روحانی جانشین صرف اور صرف ان کے بیٹے اسیر احمد خان اور انیک احمد خان ہیں